اسلام علیکم دن نہیں چاہتا کہ وہ کرزن کے وہاں جائے کیونکہ وہ شراب پیتا ہے تو اس حالت میں وہ شخص کو کیا کرنا چاہیے جانا چاہیے اے نہیں جانا چاہیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ یہ ایک شخص ہے اس کا ایک رشتدار ہے ایک ازن ہے اس کا وہ بہن بھائی جو قلے رہے چچے رہے مومے رہے تیرے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہیں اور وہ شراب پیتا ہے دوسرے کو جو شراب نہیں پیتا ہے جو اچھا ہے اس کو بلاتا ہے کبھی دعوت وغیرہ ہے گھر پہ جانا ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن نہیں کہتا پھر رشتداریاں وغیرہ سارے مسائل آتے تو کیا کریں دیکھیں اس معاملے میں جب وہ آدمی جو شراب پیتا ہے اگر وہ شراب پینے والا آدمی دعوت وغیرہ دیتا ہے یا بلاتا ہے اور اس وجہ سے آپ نہیں جاتے جس میں اس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ خاص طور سے اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں اس کی ریزن نہیں جانے ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس نے شراب پیتا ہے یاد رکھی یا پھر وہ شراب کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو بتائی یہ چیز خالی اس کے پاس نہیں جانے سے مسئلہ کھل تو نکلنے والا نہیں یاد رکھی لہٰذا اس کو بتائے ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ آپ شراب پیتے ہیں اب یہ حمد ہم میں نہیں ہوتی جس کے ویسے برائیاں بڑھتے جاتی ہیں اور اس کو یہ کہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں دوسرا اگر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو اس حالت میں جا جب وہ شراب نہیں پیتا یا شراب کی حالت یا نشے میں نہیں ہوتا یاد رکھی اور تیسرا شراب کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے اس کے نشہ اترنے کے بعد تو تب بھی آپ جا سکتے یہ ساری چیزیں تینوں بھی سیچویشنل ہے آپ کے زمین زمانہ حالات پر ڈیپینڈ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایک شخص جن کا نام عبداللہ ہے اور وہ شراب پی لیتے ہیں ایک بار پی لیتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے کیونکہ اس کی سزا تھی پی کر پھر آ جاتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں مجھے سزا دیجئے میں نے شراب پی لی سب لوگ جوتے چپلوں سے مارتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں لانا تو تجھ پر کہ کوئی شرم نہیں آتی بار بار شراب پیتا ہے پھر آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لانت مت بھیجو اپنے بھائی کی خلاف شیطان کی مدد مت کرو کیونکہ میں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے شراب پی غلطی ہوئی غلطی ہوئی سزا لینے آئے یہ دلیل تھی ان کے ایمان والا ہونے شراب پی کے گھر پہ پڑے رہتے ہیں نشاہ تانے باہر آتے ہیں تو کون پہشان سکتا تھا یہ شراب پیتے ہیں سمجھا بات دوسرا یہ کیوں کہ اللہ کے رسول اپنے بھائی کی خلاف شیطان کی مدد مت کرو مطلب یہ کہ کم از کم شراب پی رہا ہے تو آتا تو صحیح سزا لینے ایمان کے تخاظت تو پورا کرتا ہے اگر تم لانت ملا مت کروں گے تو آنا چھوڑ دیں گا مطلب پیتے بھی رہیں گا آئیں گا بھی نہیں اصلاح بھی نہیں ہو پائیں گا آپ سمجھ رہے تو لہٰذا یہاں شراب کی قباہت سے برای سکھائے گئی شرابی سے نہیں سکھائے گئی سمجھ رہا اگر وہ ایمان والا ہے لیکن اسے ہی خطا ہو رہی اور ہو سکتی ہے ایسی خطا ہوئی ایسی خطا یاد رکھی میں نے یہ واقعہ سنا ایک صحابی کا ہے لیکن یقینا میرا یہ کوئی واقعہ سنانا کسی کو دلیل نہیں دیتا کہ وہ شراب پی لیکن انسان ہے انسانی سماج میں نیک اور برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی برائی اور برائی کا ایفیکٹ آپ پر آپ کے بچوں پر کتنا ہوں گا اس کے اعتبار سے ڈپڑنے ہیں آپ جائیے نہ جائیں سمجھ رہا آپ سیچویشنل ہیں جانے سے آپ کی شخصیت خراب ہو سکتی ہے نہ جائیں جانے سے آپ آپ کی بچے متاثر ہو سکتی ہے نہ جائیں جانے سے وہ ڈر کر شراب نہیں پینگا تو جائیں دیکھ کبھی ہوتا ارے بڑے بھائی کے سامنے شراب نہیں پیتے ہو بڑے بھائی آگے نا تو گالیاں نہیں دیتے ہو انہوں گھر کے رہنا تو بیدت نہیں ہوتی ہمارے پاس انہوں چلے گا تو باجہ بجتے ہیں انہوں رہے تو سب خاطب ہو جاتا آپ کے رہنے میں باجہ بجائیں گا آپ کی شخصیت خراب ہوں گی لوگ بلیں گے بات تو کرتے ہیں باجہ نہیں بجائیں خود تھے اس میں تو نکلنا پڑے گا لیکن آپ کی شخصیت جانے سے بند ہو جاتا ہے جاؤ پھر بن کر آؤ تو یہ سیچویشنل ہے یہ حالات پر ڈپڑن ہے تو اس کزن کے پاس جو شراب پیتا ہے اب یہ آدمی دیکھیں اکیلا جائے بچوں کے ساتھ نہ جائے اس کو سمجھائے نصیت کرے تعقید کرے جانے سے نہیں پیتا ہوں گا تو جا کے رکھے ایسا لگتا ہے روز جا کے وہ ٹائم پہ بٹھے جب پینے جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کے رک جاتا ہے تو رکھے اصلاح کرے سمجھائے یہ سارے چیزیں دیپنڈ ہیں لیکن یہ بات تو میں کہوں گا کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ کر کسی کو ڈرگز لیتا ہوئے دیکھ کر کسی کو زینہ ملاویز دیکھ کر آپ اگر اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اس سے انفلنس اگر نہیں ہو جاتے ہیں اور اپنا انفلنس دال سکتے ہیں تو دینی لیاز سے اس کے پاس جا کے اس کی اصلاح کیجئے اکیلا مجھ چھوڑی چونکہ وہ اکیلا ہو جائیں گا شیطان کا ساتھی بن جائیں گا ڈرگ ایڈکٹ ایسی ہوتے ہیں شروعات میں تو ڈرگز وہ دیئے شراب بڑی نشہ کے آدھی لوگ ایسی ہوتا ہے لوگ ان سے بات نہیں کرتے دنیا سے اکیل ہو جاتے دنیا سے اکیل ہوتے والدن سے دور ہو جاتے گھر میں کوئی نتا شراب کی بارٹل مل جاتی ہے نشہ مل جاتا ہے آدھی ہو جاتے اس میں بات کرنے لگی آپ دیکھیں نشہ کم ہونا شروع جاتا ہوں چونکہ انہوں نے ان کی اکیلے پن نے ان کو ڈپرس کر کے نشہ کی طرف لیں گے تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بات کیجئے ملیے ملاقات کیجئے سوشلی بتائیے اپنی رسپونسیبیلٹی ان کے طرف اور ان کو بتائیے کہ وہ سوشلی رسپونسیبل ہے بہت ساری چیزوں کے لیے انگیج اور انوالف کیجئے ان کو سوسائٹی اور سماج کے اندر لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے متاثر نہ ہونے والے ہو ان کو متاثر کرنے کی شخصت ان سے آپ انفلنس نہ ہو کہ آپ انفلنس کرنے کی طاقت رکھتے ہو تب اس سیچویشن میں آپ ڈریکٹ ایڈکس ہو لکر ایڈکس ہو یا الکوہلک ہو ٹھیک ہے یا پھر زنا کا عادی ہو ان کے پاس جا کے ان کو انفلنس کر کے کیونکہ دعوت تو دے نہیں ہے کبھی نہ کبھی ایک عورت ہے جو فہشہ ہے تو کیا اس کو دعوت نہیں دی جائیں گے اسلام کی دی جائیں گے اگر آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو دور رہیے آپ متاثر کر سکتے تو ایسے لوگوں سے بھی کام دیا جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں لیا جائیں گے اسلح کی جائیں گے تو اب یہ اس کے کزن سے ریلیشن دیپینڈ ہے متاثر کر سکتا ہے متاثر ہو جائیں گا دیپینڈ ہے کریں لیکن اسلح کے دروازے بننا کریں جب وہ اپنی سادھی حالت میں ہوتا ہے آپ کو ڈر ہے کہ وہ جب پیتا ہے تو آپ بھی متاثر ہو جائیں گے اسے کوئی حرکت سے یا آپ کی ریلیشنڈ دوسروں سے مت جائیں لیکن جب عام حالت میں ہوتا ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں اور اس کے اس شراب کی برائی سے نفرت کریں شخصیت سے نہ کریں اور جہاں تک ہو سکتے اس کی اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش زندگی میں کرتے رہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم صدقات سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ